پیر مہر علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے یوں کہا یا رسول اللہ ایک بار میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں صبح کہا دوپہر میں کہا رات میں کہا طلب تھی کہتے رہے کہتے رہے زیارت تو نہیں ہوئی وہاں پھر آپ نے یہ کہا تھا کتے مہر علی کتے تیری سلام گرستاخ اکھیں کتی جاڑیاں کہا اے مہر علی تیری آنکھیں کہاں ہیں اور تُو نے کیا طلب کر لی اتنی بڑی چیز کو دیکھنے کی بات کی کہاں تیری آنکھیں اور کہاں کا مطالبہ یہ کہ نمناک آنکھوں سے گزر گئے تھے مدینے سے نکل کر بدرفتے ہیں مکہ جا رہے تھے بیچ میں وادی حمرہ ایک علاقہ آتا ہے اثر کی نماز عدا کیا سلام پھیرا وہاں بوسیدہ عمارتیں ہیں پرانی دیواریں ہیں پیر مہر علی کہتے ہیں وہیں جلوہ مصطفیٰ کو میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا میرے مصطفیٰ تشریف لائے کہاں لے مہر علی جو تُو دیکھنا چاہتا تھا میں بلا ہجاب تجھے دکھا رہا ہوں پھر اس مہر علی نے کہا تھا مکچند بدر شاشانی ہے ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے کلی ظلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھے ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان اکھاں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شاناں سب نبیہ اکھاں نے کہا کتھ مہر علی کتھ تیری سناں گستاخ اکھے کی تیجاریاں طلب کیا میرے آقاں نے عطا کیا بھر علی کے امام نے بھی کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں جب دن بھر زیارت نہ ہوئی پھر بھر علی کے امام نے بھی وہی کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہدار پھرتے ہیں لیکن جب یہ آجیزی کمال کو پہنچی فرماتے ہیں دن کے اجالے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے احمد رضا کو مشرف بھی کیا پھر بریلی کے امام نے کہا تھا اس جلوے کو دیکھ کر کے کہا تھا سب سے آلہ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی گج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھون ہے آپے ہیا ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی خلق سے اولیہ اولیہ سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اخیر میں کہا اے سنیوں دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی